لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے موجزات میں سے آج جس موجزے کو ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک دوت پیتے بچہ جو کہ گونگا بھی تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کلام کیا تو اس نے آپ کو جواب دیا اور حضور کی نبوت و رسالت کی شہدت دی اس زمن میں جو حدیث آتی ہیں ہم ان کو آج آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی حدیث جو ہے وہ تاریخ ابن کسیر میں جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ہنڈرڈن ففٹی نائن پر آتی ہے یہ واقعہ جو ہے وہ حجت الودا کا ہے اور چونکہ سیرت النبی کے دروس میں بھی حجت الودا ہی لسکس ہو رہا ہے تو اس لیے اس مناسبت سے یہ واقعہ ہم نے موجزات النبی کے زمن میں لیکن اس کی ریکارڈنگ ہم نے الگ رکھی ہے تو بہرحال عبداللہ بن معایقیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد معایقیب سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں یعنی کہ عبداللہ کے دادا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا تھا حجت الودا کا میں مکہ کے گھر میں داخل ہوا میں نے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ کا چہرہ انور چاند کی گولائی کی طرح تھا میں نے ان سے عجیب بات سنی ایک آدمی ان کے پاس ایک نو مولود بچے کو لے آیا اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں اس نے بتایا آپ اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ حضور نے اس کو دعا دی بارک اللہ فیق اللہ تجھے برکت دے مگر اس کلام کرنے کے بعد وہ لڑکا کبھی نہ بولا جس سے معلوم ہوا کہ وہ مادرزاد گنگا تھا اچھا اس روایت میں کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں ایک اور روایت آتی ہے جس کو امام بحقی نے ذکر کیا ہے اور اس روایت کے راویوں میں محمد بن یونس قدیمی ہے اور محمد بن یونس قدیمی جو ہے قدیمی جو ہے وہ متروکین میں سے ہے یعنی کہ وہ حدیث کو ودا بنایا کرتا تھا ودا کیا کرتا تھا غالباً ہزار حدیثیں اس نے ودا کی تھی تو المجروحین کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے لیکن اس حدیث کو امام بحقی نے اس لیے یہاں نقل کیا دلائل النبوہ میں کیونکہ اس کے اندر محمد بن یونس قدیمی ہے تو صحیح لیکن یہ حدیث صرف محمد بن یونس قدیمی کے طرق سے نہیں ملتی آپ کو اس میں اور راویوں کے طرق سے بھی ملتی ہے جو سارے کے سارے پھر عبداللہ بن معاقیب تک پہنچتے ہیں تو اسی لیے جو ہے عبداللہ بن معاقیب جو ہے وہ اس کو جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اپنے دادا سے تو ایک جو ہے اس کی سنت جو ہے محمد بن یونس قدیمی سے پہنچتی ہے اور جو حافظ ابن کثیر نے جس سنت سے اس کو روایت کیا ہے وہ محمد بن یونس قدیمی سے نہیں آتی تو بہرحال اس لیے امام بحقی نے بھی اس کو دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے اس کی اور بھی کچھ احادیث میں پتا چلتا ہے کہ اس بچے کو حضور کے پاس لایا کیوں گیا تھا اور اس بچے نے کیا کبھی کلام کیا یا نہیں کیا تو اس زمن میں شمر بن عطیہ سے اور وہ اپنے بعض فیوخ سے یہ روایت لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا جو بعد میں جوان ہو گیا تھا مگر اس نے ہرگز کلام نہیں کیا تھا اس بچے سے حضور نے کہا تھا کہ میں کون ہوں اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اچھا اسی زمن میں تاریخ ابن کثیر میں ایک اور روایت بھی آتی ہے اور اس روایت پر ہم آج کے اس مختصر درس کا اختتام کریں گے اور اس میں بھی شمر بن عطیہ ہی کا ذکر ہے اور یہی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بعض شیوخ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول کے پاس لے آئی اس نے حرکت کی تو وہ بولی یا رسول اللہ میرے اس بیٹے نے کلام ہی نہیں کیا جب سے پیدا ہوا ہے یعنی کہ گنگا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو میرے قریب کیجئے لہٰذا اس نے اسے آپ کے قریب کر دیا پھر آپ نے اس بچے سے پوچھا میں کون ہوں اس نے بتایا آپ اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ اللہ صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی